جائے شریعہ لیڈ ہے یہ دائریکٹ وہاں پہ جاتے تھے یا جب انٹرنیشنل ٹرائل ہوتا تھا تو ہیلتھ ایشوز جو بھی لے کے یہ نیشنل نہیں کھیلتے تھے اور دائریکٹ وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل کھیلتے تھے اس سے ہونے والا ایک نقصان جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جو ہماری آنے والی پیڑی ہے اور جو نئے یوہا ہے ان کو چانس نہیں مل رہا تھا سیم ویٹ کٹیگری میں انٹرنیشنل کھیلنے کا جس کی وجہ سے کانون بنایا گیا کہ بھائی اب جس کو بھی انٹرنیشنل کھیلنا ہے وہ پہلے نیشنل میں پوالی فائی کرے گا اور جو بھی اچھا کھیلے گا چاہے وہ انٹرنیشنل گرانے بلیڈ ہو چاہے کوئی نیا پلیر ہو وہ کھیلے گا وہاں پہ لیکن ہوا کیا کہ اس کانون کے آنے کے بعد ان پلیروں نے دھرنا لگا دیا کہ بھائی ہمیں بریج بھوچن جیشنن جی کو ہٹا ہو اور وہ کیا لگایا انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ ریسلرز کھلاڑیوں کے ساتھ گلت رہوار کیا ہے اور پہلے یہ بولتے تھے کہ پانچ لڑکیوں کے ساتھ کیا دس لڑکیوں کے ساتھ کیا دیرے دیرے یہ بہنے لگا جی پچاس کے ساتھ ہوا ہے جی سو کے ساتھ ہوا اب یہ بولتے ہیں جی ہجاروں کے ساتھ ہوا لیکن ان ہجار لڑکیوں میں سے کوئی بھی وہاں پہ نہیں بیٹھی سوائے شاکشی ملک اور وینیش خوگار وینیش خوگار جی کا کہنا ہے کہ 2015 میں میرے ساتھ شوشن ہوا تھا 2015 میں جب ہم انٹرنیشنل کھیلنے گئے تھے بھارت ہم آساتھ شوشن ہوا تھا لیکن جب بعد میں باتی اٹھی اور کہا گیا کہ 2015 میں تو آپ گئے نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی نہیں جی جی گلتی ہوئی ہے انہوں نے بعد میں اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر کے کہا کہ 2016 میں میرے ساتھ شوشن ہوا تھا اور اس 2016 میں انٹرنیشنل ڈور پر منگولیا میں میرے ساتھ شوشن ہوا تھا اور اس کا ہی بات میں پردہ پاس یہ ہوا کہ 2016 میں بریج بھوچان چینج جی انٹرنیشنل ڈور پر گئے ہی نہیں تھے ٹیم کے ساتھ تو جب یہ بات بھی دوبارہ سامنا ہی تو انہوں نے کہا جی تم تو میرے کو ہی بلیم کر رہے ہو باقی بھی اتنی لڑکی ہیں ان کا بھی بیان گئے گئے ہیں یہ کیا گیا وہ کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لیکن ابھی تک کوئی بھی اوڈیو سبوت یا ویڈیو سبوت انہوں نے پیش نہیں کیا گیا ہے ایفی ڈیویٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہوں نے میرے کو جب میں جیت کے گولڈ میڈل جیتی تھی انہوں نے میرے کو گلے لگایا جو کی ایک میرے کو گلت فیل ہوا لیکن آج کے ڈائم پہ ریسلر تو ریسلر کو تو کوچ ہوتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز دوں بیٹی سمجھ کے گلے لگا لیا انہوں نے آپ بیٹی کی عمر ہونا تو ریس برچان شرن جی کا کہنا ہے میں نے تو اپنی بیٹی سمجھ کی گلے لگایا تھا اور اس کو اگر آپ کہہ دو کہ جی میں کو گلے لگا لیا تو اس میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا اور 2015 کو معاملہ آپ آج جا کے کیوں سات سال بعد اٹھا رہے ہو جب یہ قانون نے آگیا کہ بھئی آپ کو کو کوالیفائی کرنا پڑے گا اور تینوں ہی جو ابھی ہمارے یہاں پہ مین پہلوان بیٹھے ہیں ساکشی مالک جی ہوگا یا جو بھی ہے یہ تینوں ہی ڈا جی کے اکھاڑے کے ہے ہریانے کے سی ایم کے بیٹے کا کھڑا ہے جو کی اس کا ریسلن فیڈریشن کے آنے والے چناو میں پریزیڈنٹ کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں تو جائز سی بات ہے سیوائے شاکشی مالک اور وینیش خوگاڑ آپ وینیش خوگاڑ جی کا کہنا ہے کہ 2015 میں میرے ساتھ شوشن ہوا تھا 2015 میں جب ہم انٹرنیشنل کھیلنے گئے تھے بھارتہ ماہ ساتھ شوشن ہوا تھا لیکن جب بعد میں بات ہی اٹھی اور کہا گیا کہ 2015 میں تو آپ گئے نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی نہیں جی جی گلتی ہوئی ہے انہوں نے بعد میں اپنی اسٹریٹمنٹ چینج کر کے کہا 2016 میں میرے ساتھ شوشن ہوا تھا اور اس 2016 میں انٹرنیشنل ڈور پہ منگولیا میں میرے ساتھ شوشن ہوا تھا اور اس کا ہی بعد میں پردہ پاس یہ ہوا کہ 2016 میں بریج بھوچان چلنجی انٹرنیشنل ڈور پہ گئے ہی نہیں تھے ٹیم کے ساتھ تو جب یہ بات بھی دوبارہ سامنا ہی تو انہوں نے کہا جی ویڈیو سبوت انہوں نے پیش نہیں کیا گیا ہے ایفی ڈیویٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہوں نے میرے کو جب میں جیت کے گولڈ میڈل جیتی تھی انہوں نے میرے کو گلے لگایا جو کی میرے کو گلت فیل ہوا لیکن آج کے ٹائم پہ ریسلر تو ریسلر کو کوچ ہوتے یا جو آپ کے سپورٹر تو کندے بھی اٹھا لیتے گلے لگا لیا انہوں نے آپ کی بیٹی کی عمر ریسلر برچان شرن جی کا کہنا ہے میں نے تو اپنی بیٹی سمجھ گلے لگایا تھا اور اس کو اگر آپ کہہ دو کہ جی میں کو گلے لگا لیا تو اس میں کچھ میں کہ نہیں سکتا اور ریسلر فیڈریشن کے آنے والے جناب میں پریزیڈنٹ کے لئے کھڑے ہونے والے ہیں تو جی ایسی بات ہے ان کی طرف سے پوچھ ملتا ہے کہ جب ان کے اکھاڑے بندے نیشنل انٹرنیشنل کھیلے گے تو ان کے اکھاڑے گا بھی نام ہوگا اور ان کا راجنیت ایک سٹنڈ بھی ہے اس کے بعد مجھے جو اپتی ہوئی یہ تکڑا گینگ سے ہوئی جو تکڑا گینگ کا سمرتن وہاں پہ لیا انہوں نے رامان واد سے آجا دی رس سے آجا دی یہ نارے لگائیں اور انہوں نے بھگایا کیوں نہیں ان کو بھگانا چلیئے تھا اگر یہ اس چیز سمرتن میں نہیں ہونے کے ناتے ہمیں سمرتن کرو اور ہریانے کی پنچائتوں سے سمرتن مانگا تو اس لئے میں اپنے راکپود ویادری کے ویڈیوشن شلنجی کو سپورٹ کرتا ہوں آپ کہ کہنا ہے کہ آپ جیتے ہیں دیش کے لئے آپ صحیح ہو اور باقی قرار تو ایسا نہیں ہے اگر گولڈ میڈل جیتنے والا ہی صحیح ہوتا تو آج سوشیل کمار جی جیل کے اندر نہیں ہوتے اور وہ بھی جیل کے باہر ہوتے جو کی ایک گولڈ میڈل لسٹ ہے انت میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر پریش بوشن شرن جی کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت ہے تو اس کو کرے یا صرف گولڈ میڈل سوی ہمیں سپورٹ کرے اور ہم نیشنل نہیں کھیلے گے ہم سمپریم کوٹ کو نہیں مانے گے ہم تکڑا گین کا سمرتن لے گے تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ ہمارے لئے آدھرنی ہیں آپ نے دیش کے لئے میڈل جیتے ہیں لیکن آپ کو اگر ان کا سپورٹ نہ ملا ہوتا جو کہ آپ خود اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں ساکشی ملک جی آپ بندے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بریج بووچن چھرن جی کو سمجھتے ہیں اور صرف بریادہ کے پانچ مین پلیئروں کو چھوڑ کے باقی کسی پلیئر نے سمرتن نہیں کیا ہے جو کی یہ چیز درش آتا ہے بریج بووچن چھرن جی آنت میں یہ کہنا چاہوں کہ بریج بووچن چھرن جی کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت ہے تو اس کو پیش کرے اور جتنی سجا ملے گی ہم اس کے سمرتن میں آئے گی ہمیں غلط کا ساتھ نہیں دینا لیکن اگر آپ یہ کہتے سپورٹ نہیں کر سکتے آپ ہمارے درنی ہیں آپ نے دیش کے میڈل جی لیکن آپ کو اگر ان کا سپورٹ نہ ملا ہوتا جو کہ آپ خود اپنی ویڈیوز میں کہتے ساکشی ملیق جی آپ کی ویڈیوز ہے جو آپ نے گول میڈ جی تنے کے بعد کہا تھا کہ اگر اس کا شرے جو ہے بریج بوشن شرن جی کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہم اتنی سرویس دی ہم اتنی چیزیں اپلپت کرائی کہ ہم اس چیز کو جی سکے تو ہم لے کیا ہے جو کی یہ چیز درش آتا ہے کہ بریج بوشن شرن جی سپریم کوٹ کے اوڈرز کو مانیے انہوں نے جیسا کہا اس چیز کو سمجھئے اور فیٹ نیریٹیو چلانے سے بڑھیا ہے اپنی